خدا کے زندہ اور پانک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا تیسواں باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے مو سے نکلا ہے اسے پورا کرے اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا اور خداوندسو عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا مو سے نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرس ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے مو کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرس ٹھہرائی تھی توڑ دیا اور خداوندسو عورت کو معذور رکھے گا پربیوہ اور متلکہ کی منتیں اور فرس ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اوپر کوئی فرس ٹھہرائی ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرس جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باتلی ٹھہرائی ہو تو جو کچھ اس عورت کے مو سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے فرس کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا اس کے شوہر نے اس کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باتل ٹھہرائے پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرزوں کو قائم کر دیتا ہے اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا پر اگر وہ ان سب کو سن کر بعد میں ان کو باتل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے آیام میں باپ کے گھر ہو ان آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا آمین